ایک شخص تھا جو کہ کہتے ہیں میں پونٹ دیکھ رہا تھا اور نو بڈی وز ایٹ مائی ہوم میں بلکل کامفرٹیبل ہو کے دیکھ رہا تھا تو اچھا نہیں درازہ کھل گیا میرے کہتے ہیں میں لیپ ٹوپ بند کر کے میرا دل جو ہے نا دھوکنے شروع ہو گیا اور میں دھر گیا it was my cat کہتے ہیں میں جتنی شرم آئی کہ عالم الغائب و شہادہ مجھے دیکھ رہا تھا مجھے اسے حیانی آئی اپنی پیٹس اور بلی سے میں ڈر گیا اور واللہ یہ جو چیز ہے نا وہ پونٹ سے بڑا گناہ یہ تھا کہ آپ کسی انسان سے ڈر گئے کسی انسان کے آنے پر آپ نے لیٹا بند کر کے رکھ دیا یا موبائل فون کو ایسے کر لیا اور آپ عالم الغائب و شہادہ سے نہیں کر لیا it shows your your عقیدہ کہ this man is watching me and you don't think the same about اللہ سبحانہ وتعالی اللہ is also watching you وہ تو وہ ہے ہم جسٹ امیجن کرنا کتنے درخت ہیں کیا کمال علم ہے وہ ذات کا اور کتنی مخلوقات ہیں ذرات ہیں چونٹی ہیں لیکن وہ ایک پتے کو جانتا ہے اور علماء تفسیر نے بیان کرتے ہیں وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ پتہ جو ہے اس طرف یہ اس طرف گلے گا جب وہ وہ جانتا ہے پھر میرے اور آپ کے عمال نہیں جانتا وہ آپ کے آنسوں کو نہیں جانتا پھر اگر آپ اپنا آنسوں بہاتے ہیں اگر آپ اس کی یاد میں روتے ہیں یا اس پونٹ کی وجہ سے آنسوں بہاتے ہیں کہتے ہیں یا رب میری بس ہوئی ہے مجھے تُو نکال میں ایفرٹ کروں گا کوشش کروں گا نکالنا ہے مجھے تُو نے ہمت تُو نے دینی اور آپ آنسوں بہاتے ہیں تو وہ جو آنسوں ہیں وہ اس کو اچھا طرح جانتا ہے جو پتوں سے بھی جانتا ہے اللہ الرضیم آج کی دور میں آج کی دور میں میں سمجھتا ہوں جتنا بڑا یہ فتنہ ہے اس فتنے سے صرف اور صرف اللہ سب اندلہ کی خاص رحمتی ہے جو بندہ رکھتے ہیں میں بتاؤں یہ جو پانی ہے نا سب پانی ایک طرح کے نہیں ہوتے یہ پانی اس کی پورے پورا سمندر بھی لے نا آپ یہ جہنم کی آنکھ وہ نہیں بجھا سکتے لیکن ایک آنکھ سے نکلا ہوا جو پانی ہے نا یہ پوری جہنم کی آنکھ بجھا دیکھ یہ ایک کترہ جو آپ کے آنکھ سے نکلا ہوا یہ مور ویلیوبل دن دو اوشنز واللہ اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتے ہیں نا دو اللہ تعالیٰ نے ٹریٹس بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ کی دو چیزوں سے صبر سے وہ جو پہلے آپ نے ایکسپلین کر دیا اور نماز سے تو میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر تو ہم کمیٹیڈ ہیں نا بہت زیادہ کی آ رہا ہم نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے لیکن موٹیویشن آگی یہ آنے کے بعد نا اصول بنا لیں کہ پانچ وقت کی جو نمازیں ہیں نا یہ آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے اور ازان ہوتے ہی آپ نے پہنچ جانا ہے اگر ہم یہ روٹین سٹارٹ کرتے ہیں نا انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نکال لیں گے بلکل اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ نماز بے ہے یہ برے کاموں سے روکتی ہے یا آپ کو پانچ نماز سے روک دے گا یا آپ کو نماز پانچ سے روک دے گی دونوں چیزیں کٹھی لنبا نہیں چلنی سکتی لنبا نہیں چلیں گی شروع میں کوئی چرسہ آپ بیٹل کریں گے شیطان کا کومنٹ ریپ نہیں لوگ آگے کہتے کہ یار میں یہ گناہ کر لیا میں کس مو سے نماز پڑھوں او بھائی نماز پڑھو تھا کہ تمہارا یہ گناہ برا کام چھوٹ دوستوں نے خود بتایا وے لڑکوں نے خود بتایا وے کہ جب ہم نے نماز چونوں کیا ایرسپیکٹیو امیس میں چیز میں پڑھے نہیں چھوٹی جا رہی نماز میں پڑھے تو نماز کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں ابھی میرے پاس ٹائم میں میں اکیلہ ہوں سڑھے بارہ ہو رہے ہیں ڈیڑھے بچے جماعت ہے تو کہتے ہیں میرے پاس ابھی موقع ہے کہ ابھی میں نا لگا لوں موبائل فون نکال کے میں پراؤگریفی میں انڈلج کر لوں کہتے ہیں لیکن میں پھر رک جاتا ہوں کہ میں نماز پڑھنے جانا ہے ابھی تو ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس وہ بچیں گے زہر کی نماز میں بچیں گے اثر کی نماز میں بچیں گے عشاء کی نماز میں بچیں گے فجر کی ٹائم پہ جو دوبارہ پیک ٹائم ہوتا ہے دوبارہ اس ٹائم پہ بچیں گے اور کانشیسنس کا بھی ہونا کہ یہ نماز کے لیے میں جا رہا ہوں میں نے آدھے گھنٹے میں اللہ کے سامنے کڑے ہونے جا کے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا مو دکھائیں گے بلکہ اسی حالت میں کڑے ہوں گے اسی حالت میں کڑے ہوں گے بلکہ اس لیے آپ اٹھائی جاتے ہیں اور آپ یہ امیجن کریں کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایکشنز آر ججڈ بائی دیر اینڈنگز اور سبحان اللہ آپ امیجن کریں آپ اس سیچویشن میں اگر مارے گے ساری زندگی آپ نے نیکی میں گزاری اور آپ اس سیچویشن میں مارے گے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا مو دکھائیں گے I have known people who have cried simply because ان کے پیرنٹس کو پتا چل گیا آپ امیجن کریں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پتا ہے اس رب کے سامنے جو آپ سے ماں باپ سے کہی زیادہ پیار کرتا ہے اس کے سامنے جب یہ بات اس کو پتا چلے گی اس کو پتا ہے یہ بات پتا ہے ابھی اس کو پتا ہے پتا چلے گی نہیں اللہ حکم اور کتنے لوگ ہیدر یہ true stories ہیں ایک ویڈیو بھی ہے اس پہ he died watching pond اور اس کو دروازہ بند تھا اور جب میں دروازہ کو توڑا اس نے وائف نے call کی اور جو بلایا تو دکھر سامنے پونڈ لگی ہوتے ہیں نہیں passed away car degress ہوتا 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 ہے لیکن وی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے والا ہوتا ہے یہ میں ایک ایک سنس بتا رہا ہوں اس کا ایک سنس بتا رہا ہوں مجھے ایکزیکلی آدمی کے حدیث کیا تھا کہ مومن کا ایک خاصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے والا ہوتا ہے تو صحابہ جو ہے نا وہ تھوڑے سے خیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے حیاء مطلب اس کا کیا مطلب it is basically the feeling and concept that اللہ تعالیٰ is watching you all the time مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جس کا یہ concept بہت زیادہ strong ہے consciousness of اللہ تعالیٰ وہ اس گناہ میں کیسے پڑھ سکتا ہے نہیں بہت بہت بڑا solution ہے تو یہ اس چیز کو بھی strengthen کرنا کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے یا اپنے کمرے میں لگا رہا ہے بہت بڑے سلوشن لیپ ٹاپ کی جو سکرین ہے جہاں پہ ویب کیا مطلب ساتھ لے کے لگا دیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر جگہ لگا دیں and the moment you try to change it آپ کو پتہ چل جگہ کہ آپ ڈرگر ہو گئے and you gotta stop it it's okay to relapse it happens it's not okay it happens it happens and that's actually your challenging point that's where you have to test yourself یہ جو علی بے نے پہلے بہلی بات کی تھی جو اس چیز کو identify کرنا as guilt اور پھر اس کے پاس کو چھوڑنا چاہنا یہ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کے پاس ہوتا ہے کہ جب وہ ایک بہت ریلیپس کر جائے ریلیپس مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چھوڑنا چاہ رہا ہے لیکن دوبارہ سے وہ اس ایکٹ میں دوبارہ سے اس نے بان کو کھول لیا ٹھیک ہے نا اب وہ بندہ جو ہے نا وہ انتہائی مایوس ہو جاتا ہے اور وہ شرمندہ ہوتا ہے اور شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ یار اللہ سے بھی دوبارہ کی تھی تم نے آج صبح دوبارہ کی تھی رات کو تم پھر بیٹھے ہو اللہ حکم میرے دن میں نا دو بندے آ رہے ہیں دو بندوں کی بات میں آپ کو بتاتے ہیں ایک بندہ جو جس کا یہ guilt اتنا strong ہو چکا تھا کہ وہ پونڈ دیکھتے ہوئے استغفرالہ پڑھا کرتا تھا اس گم کر رہا ہے وہ نکلنا چاہتا ہے eventually he came out اور دوسرا شخص وہ کہ whenever he went through this episode اس کے بعد وہ قرآن پڑھتا تھا اور قرآن پڑھتے ہوئے آستہ پڑھتا تھا اور وہ روتا تھا اس کی آنکھوں سے آسوں نکلتے تھے اسے شاید الفاظ اس کو سمجھ نہیں آرہے ہوتے تھے لیکن he is imagining کہ اللہ سبحانتہ اللہ is watching me and I did this bad act اور میں کس موں سے اللہ دلہ کے سامنے جاؤں ری لیپس سے انہیں کبھی مایوس نہیں ہونا these are the people actually these are the conditions actually جو آپ کے اس کو ایمان کو guilt کو اتنا strong کر دیتی ہیں کہ اللہ کی تفیق سے یہ eventually come out بلکل